وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آج کا ہمارا سبق ہے نون ساکن اور تنمین کے دواعے اس میں ادغام کا ایک حصہ مر چکے ہیں آئے دوسرا حصہ انشاءاللہ دیوام کے حوالے سے پڑھیں نون ساکن یا تنمین کے بعد یا را میم لام غاو نون یہ چھے حروف ہیں جنہیں حروف ہیں یہ علم و لول کہا جاتا ہے ان میں سے اگر کوئی حرف آئے تو ادغام کیا جاتا ہے ادغام کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حرف کو دوسری حرف کے اندر مدا دینا ادغام کہلاتا ہے یعنی دونوں حروف کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے تو ادغام ہو جاتا ہے اب ادغام کی بھی دو قسمیں تھیں پہلی قسم ادغام بل گنہ یعنی گننے کے ساتھ ادغام کیا جانا اور دوسری قسم ادغام بلا گنہ وہ آج انشاءاللہ پڑھ رہے ادغام بل گنہ میں چار حروف استعمال ہوئے تھے ان میں سے یا واو میم نون یوں مینو کا نفس بنا تھا چار حروف کا یا واو میم نون یوں مینو ان میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ چارہ حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام گنے کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کی اماز جو ہے وہ ناک کے اندر لے کر جائیں اور تھوڑی دیر زبانے کے بعد پھر لفظ کو جائے ادا کریں گے تو گنہ ہو جاتا ہے اب آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ادغام بلا گنہ کے حوالے سے ہے ان میں دو حروف استعمال ہو رہے ہیں وہ ہے را اور لام اس کی مثال انشاءاللہ آدم پڑھے گی آپ میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را لام میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام گننے کے بغیر کیا جاتا ہے ادغام گننے کے بغیر کیا جاتا ہے اب آگے اس کی جو مثالیں میں نے لکھی ہیں نون ساکن کا را اور لام میں ادغام ٹھیک ہے جی؟ مر را یہاں پھر نون ساکن کو ہو رہا ہے تنوین کا نیچے پڑھیں گے نون ساکن کا را اور لام میں ادغام مر را یہ نفذ ہے مر را بڑیئے زور سے مر را اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف را آ رہا ہے را حرف ادغام میں سے ہے یہاں ادغام تو ہوگا لیکن گننے کے بغیر میں گننہ نہیں کریں آگے چلیں پر را پر را ٹھیک ہے جی؟ نون ساکن نے پڑھنے میں نہیں آتا تو یہاں نون ساکن کا را میں ادغام ہو رہا ہے لیکن گننہ نہیں کیا جائے گا یہاں پر آئید لام کی نصان ہے مل لہ مل لہ ٹھیک ہے جی؟ نون ساکن تو آگیا لیکن آگے لام جاں گو آ رہا ہے تو لام ہم پر یہاں من میں سے ہے então یہاں ادغام بلا گننہ کیا جائے گا کلا یہاں پر نون شاکی ہے اس کے بعد لام آ رہا ہے یہاں پر ادھگار ہوگا اب یہ پورا نفذ ہے مرربی کا مرربی کا یہاں پر نون شاکی ہے اور اس کے بعد راہ آ رہا ہے راہ حرفیں ادھگار میں سے ادھگار ہوگا یہاں پر لام کی پھر مثال آگی وَمَلْلَم مَلْلَم نہیں پڑھیں گے وَمَلْلَم یا مَلْلَم نہیں پڑھیں گے وَمَلْلَم وَمَلْلَم نون شاکی جب وہ لکھا جائے گا اسی طرح آگے آجے لائل لم لائل لم نون شاکی لکھا ہوا ہے لیکن عمزہ جائے لائم سے مجھلا مرربی 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 آپ دیکھ رہے نا نون شاکی ہیں لیکن پڑھا نہیں جا رہا اور اس میں ادھگام تو ہو رہا ہے لیکن گھنے کے بغیر کیا جا رہا ہے اب یہ مثالیں تھی نون شاکی کا راہ اور لام میں ادھگام بغیر گھنے کی یعنی گھننا نہیں ہو رہا یہاں پہ ادھگام ہو رہا ہے اب تنوین یعنی ڈو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولا جاتا ہے ان میں راہ اور لام میں ادھگام بغیر گھنے کی یہاں بھی بغیر بننے کے تھا اور یہاں بھی بغیر بننے کے یعنی یہ لہتا لہتا میں نے اس کی علم اب یہاں دیکھئے در را یہ لفظ تکھا میں نے در را آپ اس کو جاگر باد کا کسی کو پتا نہ ہو اس چیز کا جو اس چیز کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ پڑھیں گے در را اس طرح پڑھیں گے در را در را نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے در را کیونکہ تنمین کے بعد حرف را آ رہا ہے وہ حرف ادگام میں سے آگے آگے فر را فر را پہ دو پیش ہے تنمین ہے تو یہاں پر را کے ساتھ ادگام ہوگا بلہ بلہ رلہ 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 را پہ دو پیش ہے تنمین آگیا آگے پھر جائے حرف ادگام میں سے لاما آ رہا ہے یہاں پہ بھی ادگام ہوگا بغیر بننے اب ہمارا کرمہ شریف ہے پہلا کرمہ جائے اس میں دوسرا حصہ جائے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہ در را کا لفظہ میں شروع پہ پڑھا تو یہاں پر اس کا استعمال یہاں پہ کلمہ شریف کے اندر آگے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہاں پر ادگام ہو رہا ہے لیکن بغیر بننے کے ادگام ہوگا کیونکہ تنمین کے بعد حرف را آ رہا ہے را جائے آگے 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 لَذِكْرُ اللَّقَ لَذِكْرُ اللَّقَ لَذِكْرُ اللَّقَ یہاں دیکھیں تنمین ہے را کے اوپر تو اس کے فوروں بعد لام آ رہا ہے لام حروفیں ادگام میں سے ہیں یہاں پر ادگام بغیر بننے کے کیا جائے گا اَذَلَّهُمْ 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 لیکن تنمین کے بعد لام آ رہا ہے لام چونکہ تنمین ہے تو یہاں پر ادگام ہوگا بغیر بننے کے آگے آگے یہ يَوْمُ اللَّا يَوْمُ اللَّا تنمین پر تنمین آ گیا آگے پھر لام آ گیا اور لام حروفیں ادگام میں سے ہیں تو یہاں پر ادگام بغیر بننے کے ہوگا اب یہاں پر بھی دو مثالیں لکھی ہیں رَعُوفُ الرَّحِيمٌ رَعُوفُ الرَّحِيمٌ رَعُوفُ الرَّحِيمٌ یہاں پہنے پڑھا تو اس کا استعمال بھی اس لفظ کے اندر آ گیا رَعُوفُ الرَّحِيمٌ تنمین کے بعد حروفِ ادگام میں سے را آ رہا ہے یہاں پر ادگام دیا جائے گا بغیر بننے شَيْطَانِ الرَّجِيمِن شَيْطَانِ الرَّجِيمِن شَيْطَانِ الرَّجِيمِن شیطان عجیب اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام گننے کے ساتھ کیا جائے گا اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف لام اور را آ جائے تو ادغام تو ہوگا لیکن گننے کے ساتھ نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں بلا گنن ادغام بلا گنن تو عزیز دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو جہاں بہت پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں آپ اس کو آگے لائک اور شیئر کریں گے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ